بینزیر بھٹو کو جب حیات محمد شیرپاؤ کو اپنا بوائی فرنڈ بنانے میں ناکامی ہوئی تو اس نے خیال کیا کہ شیرپاؤ اخلاقی حدود میں موقع ہے اس لیے غیر اخلاقی حرکات کا متقب نہیں ہو سکتا اسے رام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاقیات کا سہارہ لیا جائے اس خیال کے تحت آنسہ بینزیر بھٹو نے شیرپاؤ کے سامنے نکاح کی تجویز رکھی اور کہا کہ وہ اسے خلوصے دل سے چاہتی رہیں گی اس لیے اس کے نکاح ہمیں آنے پر ت ان ایام کا ذکر جب حیات محمد شیرپاؤ سرحد کے گورنر بن چکے تھے انہوں نے سوچا وزیر آزم کی بیٹی سے نکاح کر کے وہ وزیر آزم کے دمات کی حیثیت سے مزید سیاسی قوت اختیار کر سکتے ہیں لیکن سرحد کے عوام کے دلوں میں پیدا ہونے والے ان شکو شبہات کو دور نہیں کر سکتے جو اس نکاح کے بعد ان کے دلوں میں پیدا ہوں گے اور وہ سوچیں گے کہ ان کے گورنر نے سرحد کے غیور پتھانوں کی روایات کو پمال کرتے ہوئے ایک دوست کی لڑکی پر بوری نظر ڈالی تھی اور اب اسے فانس کر اسے شادی کر رہا ہے اس اندیشے کے علاوہ شیرپاؤ کو بینزیر سے نکاح کرنے سے جو چیز باز رکھ رہی تھی وہ بینزیر بھٹو کی رنگین مزاجی اور ضرورت سے زیادہ آزاد خیالی تھی پھر شیرپاؤ پر یہ حقیقت روزے روشن کی طرح آیا تھی کہ وہ بینزیر بھٹو کو اپنے رسم و رواج کی پابندی پر مجبور نہ کر سکے گا بینزیر بھٹو ایک آزاد پنچی ہے جسے ڈال ڈال پر بیٹنے کی عادت ہے اور وہ لاکھ چاہے بینزیر کو اپنی عادت ترک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا ان وجوہات کے تحت جب حیات محمد شیرپاؤ نے بینزیر بھٹو سے شادی کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا تو بینزیر نے اپنی چاہت کا حال اپنی ماں نصد بھٹو سے بیان کیا نصد بھٹو نے اپنی بیٹی کو یقین دلایا کہ وہ اس کے والد کی وساطت سے شیرپاؤ کو اس سے شادی پر مجبور کر دیں گی اس پاس جیت کو چند روز گزرے تو نصد بھٹو نے ایک مناسب موق اس کے پر اپنے شوہر زلفکار علی بھٹو کا بتایا کہ بینزیر حیات محمد شیرپاؤ کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے یہ سنگر بھٹو نے اپنی بیوی کو اجازت دے دی کہ وہ اس سلسلے میں گفتو شنید کرے اور یہ شادی تیہ کرے وہ بخوبی شیرپاؤ کو بحیثت دماغ قبول کرے گا بھٹو نے اس روز کے بعد شیرپاؤ کو اپنا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا زلفکار علی بھٹو کی اجازت کے بعد نصد بھٹو نے شیرپاؤ کے بزرگوں سے روابط بڑھانا شروع کر دیئے اور آخرکار ایک مرحلہ پر بعد زبان پر لے آئی نصد بھٹو نے کہا کہ وہ حیات محمد شیرپاؤ کو اپنا مو بولا بیٹا سمجھتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس مو بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا بنا لے جو اسی طرح ممکن ہے کہ بینظیر بھٹو اور حیات محمد شیرپاؤ کی شادی ہو جائے اور حیات محمد شیرپاؤ اس کا دماغ بن کر اس کے بیٹے کی حیثیت حاصل کرے حیات محمد شیرپاؤ کے بزرگوں نے تجویز سن کر فوری طور پر نہ تو اس تجویز کو منظور کیا اور نہ ہی نامنظور بلکہ اس سلسلے میں غورہ فکر کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ شادی چونکہ شیرپاؤ کی ہو رہی ہے اس لیے اس کی رضا مندی بھی جاننا بہت ضروری ہے شیرپاؤ کی بزرگوں کا موقع درست تھا اس لیے نسل بھٹو خاموش ہو گئی ایک ہفتے بعد نسل بھٹو ایک بار پھر شیرپاؤ کی بزرگوں سے ملاقات کے لیے پشاور گئیں اس ملاقات میں شیرپاؤ کی بزرگوں نے نسل بھٹو کا بتایا کہ بعد وجوہات کے تحت شیرپاؤ اور بینظیر کی شادی نہیں ہو سکتی کافی سوچ و بچار کے بعد ہم خود بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بینظیر اور حیات محمد شیرپاؤ کی بہتری اسی میں ہے کہ ان کی شادی نہ ہو کیونکہ دونوں کے خاندانی اسم و رواج اور تہذیب و تمدن میں واضح فرق ہے یہ سنکہ نسل بھٹو مارے غصے کے آپ پیسے باہر ہو گئی اور شیرپاؤ کے بزرگوں کو برا برا کہنا شروع کر دیا نسل بھٹو کا کہنا تھا کہ بھٹو صاحب چونکہ حیات محمد شیرپاؤ سے پیار کرتے ہیں اسے اپنا بیٹا کہتے ہیں اس لیے چاہتے ہیں کہ اس سے رشتہ داری قائم کر کے اسے نہ صرف اسو رسوخ اور سیاسی طاقت کے لحاظ سے پاکستان کی شخصیت نمبر دو وزیراعظم بھٹو کے بعد بنا دیں گے بلکہ عوامی مقبولیت کے لحاظ سے بھی اس کا نہ صرف پاکستان بھر میں کوئی سانی نہ ہوگا بلکہ برون پاکستان بھی شیرپاؤ کو پسندگی کی نظروں سے دیکھا جائے گا نسل بھٹو کا کہنا تھا کہ اس کی بیٹی بینزر بھٹو پاکستان کی ذہین ترین دوشیزہ ہے نسل بھٹو نے اپنی بیٹی بینزر بھٹو کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلاب میں ملائے لیکن شیرپاؤ کی بزرگوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا ہوتا بھی کیسے یہ حقیقت ان پر روزے روشن کی طرح آیا تھی کہ بینزر ایک ازاد خیال لڑکی ہے جو سر سے پاؤں مغربی تہذیب کے رنگ میں دنگی ہوئی ہے رخص و سرور کی محفلوں میں شرکت کرنے والی بوائی فرنڈ بنانے کی شوقین بینزر بھٹو گونڈ گونڈ شیمپین پی کر دل بھیلانے کی عادت میں بھی مبتلا تھی اور شیرپاؤ کی بزرگوں کو ان کے سارے مشاغل سے اگاہی حاصل تھی نصر بھٹو کی طرف سے بینزر اور شیرپاؤ کی شادی کی تحریک سے قبل بینزر بھٹو جب کبھی پشاور آئی تھی تو اس کا قیام صدر پیپس پارٹی اور گورنر سرحد حیاد محمد شیرپاؤ کے ساتھ ہوتا تھا اس طرح شیرپاؤ کے بزرگوں کو اسے قریب سے دیکھنے کے مواقع مل گئے تھے اور یہ ناممکن تھا کہ وہ آنکھوں دیکھ کر گھی نکل لیں پھر جہاں تک حیاد محمد شیرپاؤ کا تعلق تھا اس تعلق کوئی شادی میں بنیادی اہمیت حاصل تھی اسے بینزر بھٹو سے اپنی شادی ناپسند تھی حیاد شیرپاؤ کے بزرگوں کے طرف سے صاف انکار کے بعد نصر بھٹو پشاور سے اسلام آباد پہنچی تو مارے غصے اور شرمندی سے ان کی حالت غیر ہو گئی نصر بھٹو نے اپنے شوہر ظلفکار علی بھٹو کو شیرپاؤ کے بزرگوں کے صاف انکار سے مطلع کیا اور صادی بینزر بھٹو کی سلسلہ میں بے تابی کا حال بیان کیا تو مسٹر ظلفکار علی بھٹو کو انتہائی صدمہ ہوا اور وہ گہرے غور و فکر میں کھو گئی کہا جاتا ہے کہ بھٹو نے شیرپاؤ کے بینزر سے شادی کے انکار کو اپنی بیزتی سمجھا وہ جو جو اس مسئلے پر غور کرتے تھے تو ان کے غصے کی آگ بڑھک جاتی تھی حتیٰ کہ ایک مرحلے پر ان کا غصہ شباب پر پہنچ گیا انہیں اپنی بیٹی بینزر بھٹو عزیز تھی اور اس سے زیادہ اپنی عزت کا پاس تھا وہ ذہنی طور پر ایک آمیر تھے اور دوسرے آمیروں کی طرح چاہتے تھے کہ ان کی ہر بات کو حکم شاہی سمجھا جائے اور اس کی بے چونچ را تعمیل کی جائے شیرپاؤ کے انکار نے انہیں انگاروں پر لٹا رکھا تھا اور وہ مسلسل کئی روز تک اس مسئلے کو حل کرنے میں کوشا رہے لیکن بیزر بھٹو اور شیرپاؤ کی شادی کا مسئلہ تھا کہ کسی طرح حل ہی نہ ہو رہا تھا بھٹو اس مسئلے کو حل کرنے میں کوشا تھے اور اسے حکم عدولی کی سزا دینا چاہتے تھے اور دوسری طرف اپنے سب سے بڑے دشمن اور اس کی پارٹی کو اپنی راہ سے ہٹانے کے خواہش مند تھے اس سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سب سے پہلے تو یہ پروپوگینڈا شروع ہوا کہ نیشنل عوامی پارٹی کا غیر ملکی طاقتوں سے رابطہ قائم ہے اور اس کے صدر مسٹر ولی خان پاکستان کے دشمن نمبر اول اور پاکستان کی تباہی کے درپے ہیں ابھی بھٹو اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھے کہ ایک روز بیٹھے بیٹھے ان کے جی میں آئی کہ حیاد محمد شیرپاؤ کو ایک آخری موقع دیں دراصل ان کی اپنی بینظر بھٹو کی بری حالت دیکھی نہ جاتی تھی جس نے حیاد محمد شیرپاؤ کی محبت سے محرومی کے بعد رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا بھٹو نے حیاد محمد شیرپاؤ کو طلب کیا اور جب شیرپاؤ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بھٹو نے اسے حاکمانہ انداز میں مقاطب کر کے کہا مسٹر شاید تم اپنی اصلیت بھول چکے ہو تم ایک معمولی پتھان ہو جسے میں نے زمین سے اٹھا کر آسمان کی برندیوں پر بٹھایا لیکن اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہیں پہچاننے میں سخت غلطی کا مرتقب ہوا ہوں تم ایک خاک نشین ہو اس لیے کبھی عرش نشین تک نہیں پہن سکتے میری غلطی میرا تصور شیرپاؤ نے نظر جھکاتے ہوئے نہائے دیمی آواز میں کہا تم نے میری بیٹی بینظیر کا دل توڑ دیا ہے تم نے میری بینظیتی کی ہے میں تمہیں بیٹا کہہ کر پکارتا تھا لیکن تم نے میری شفقت اور میری مہربانیوں کا یہ صلاح دیا ہے کہ میری بیٹی ہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور میری بیجتی کے مرتقب ہوئے ہو سر بات یہ ہے کہ میں بینظیر ایک مغرب زدہ موڈرن گرل ہے جبکہ میرا گھرانا عبید دکیانوسی خیالات کا مالک ہے اور میں خود سر بات یہ ہے کہ بینظیر ایک مغرب زدہ موڈرن گرل ہے جبکہ میرا گھرانا عبید دکیانوسی خیالات کا مالک ہے اور میں خود بھی بٹو نے حیات محمد شیرپاؤ کو فکرہ پورا نہ کرنے دیا اور چلا کر بولے کیا کہا میری بیٹی مغرب زدہ ہے اور تم دکیاناسی خیالات کے مالک ہو تمہیں غلط بیانی کرتے ہوئے شرم نہیں آئی میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں یہ تم ہی تھے جو شملہ میں میری بیٹی کو ورگلاتے رہے ہو اور اب وہ پوری طرح تمہارے چنگل میں پھس گئی ہے تم اس سے آنکھیں چھرا رہے ہو میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں تم نے میری قربانیوں کا نجائز فائدہ اٹھایا ہے اور میری بیٹی پر دورے ڈالنے کے بعد اسے دھتکا رہے ہو اور اس ملاقات کے بعد ذرفقار علی بھٹو نے حیات محمد شرپاؤ سے اپنی مکمل راہیں جدا کر لی